ہیلو ایوریون دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چینس روف کے بارے میں جو کیا بھی کافی چرسہ میں ہیں کیونکہ ان کو اب انڈیا کے پوپلر کومیڈی سو ارگ مہتہ کولٹا جسمہ میں مہتہ صاحب کا رول پلے کرنے کے لیے چنا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ان کی سو میں جبردست انٹری ہو چکی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آگے ہم چینس روف کی لائف سٹائل اور لائف سٹوڑی کے ساتھ ساتھ ان کی لائف سے جڑی اور بھی بہت سی باتیں بتانے والے ہیں تو اس لئے آپ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو تارک مہتہ کولٹا جسمہ صورت دیکھنا پسند ہے تو آپ کا اس ویڈیو پر ایک لائک تو بنتا ہے ان کا ریل نام چینس روف ہے اور نک نام ان کا چینس روف کا جنم 17 دشامبر 1979 کو ممبئی مہاراشتر میں ہوا اور 2023 میں یہ 43 ایرز کے ہو گئے ہیں چینس روف نے اپنے سکولنگ ممبئی سے کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کولیج کی پڑھائی شوامی ویہ کنند کولیج سے کی ہے دوستو اگر بات کی جائے ان کے ایجوکیشن کوالیفیکیشن کی تو انہوں نے گریجویشن کر رکھی ہے پروفیشنسی ایکٹر ڈانسر اور بزنیسمن ہیں چلیے بات کر لیتے ہیں چینس روف کے کریئر کے بارے میں دوستو آپ کو بتا دے کہ چینس روف میں جی ٹی وی کے سریل کمل سے کیا اور اس سریل میں انہوں نے ویراز کا رول پلے کیا تھا اس کے بعد 2005 میں یہ سندھوڑ ترے نام کا سریل میں نظر آئے تھے اور پھر 2007 میں سچین نے ساتھ فریسلونی کا سفر سریل میں کام کیا سچینس روف 2008 میں پتی پتنی اور وہ سریل میں بھی کام کر چکے ہیں اور اس کے علاوے ان کو ٹی وی سریل ہر گھر کچھ کہتا ہے سے بھی کافی پوپلیٹی ملی تھی سچینس روف ان کے علاوہ نام گم جائے گا سگون ویشواس اور ناغن جیسے پوپلر سریلس میں نظر آ جگے ہیں اور اب حالی میں انہوں نے تارک مہتا کا اٹھا سماسوں میں انٹری کی ہے آپ کی جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دے کہ ٹی وی شوج کے ساتھ ساتھ سچین نے دسویں فلم میں بھی کام کیا ہے اور بووی دیول کی فیمس ویب سریج آسرم میں بھی سچین نے ایک بہت پاورفول رول پلے کیا ہے جسے ان کو کافی پولیٹی ملی تھی دوستو آپ کو سچینس روف مہتا صاحب کے رول میں کیسے لگتی ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں جور بتائیے گا چلیے اب آپ کو ملواتے ہیں سچینس روف کی فیملی سے دوستو سچینس روف کے پیرنٹس کے بارے میں ہم زیادہ جانکاری پراپٹ نہیں کر پائے ہیں پر ابھی آپ سکنے پر ان کی مدر کو دیکھ رہے ہیں اور دوستو سچینس روف کی وائف کا نام جو ہی پرمار ہے اور ان کے ایک ڈوٹر ہے جن کا نام سمائیرہ شروف ہے چلیے اب بات کر لیتے ہیں سچینس روف کی انکم کے بارے میں سچینس روف پر اپیسوڈ پچاس جار روپے چارلز کرتے ہیں لیکن ابھی وہ تارک مہتا کا الٹا چشمہ سو کے لیے ایک اپیسوڈ کے پچیس سے تیس جار روپے چارلز کر رہے ہیں سچینس روف کی جاتے انکم انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے آپ کو بتا دیکھی انہوں نے دس کروڈ روپے کی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے پوائن چلیے بات کر لیتے ہیں اب سچینس روف کی نیٹ ورٹ کے بارے میں تو دوستو سچینس روف کی نیٹ ورٹ چھالیس کروڑ روپے ہے چلیے دوستو اب آپ کو سچینس روف کا گھر دکھاتے ہیں دوستو سچینس روف اپنی فیملی کے ساتھ ہمبائی مارہ سٹر میں ایک آلیشان بنگلے میں رہتے ہیں جیسا کی ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں چلیے اب بات کر لیتے ہیں دوستو سچینس روف کے کارس کلیکشن کے بارے میں دوستو انہوں کے پاس پسٹ کار ہے 40A6 جس کا پرائز 66 لیک روپیز ہے اور سیکنڈ کار انہوں کے پاس ہے مرسیڈیز بینج جس کا پرائز 42 لیک روپیز ہے تو دوستو یہ تھی سچینس روف کی لائے سٹیل ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے